نندو ٹیوی کے ناظرین السلام علیکم دوستو انفارمیٹر ویڈیو کی سیریز کے ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضرے قدمت ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے تینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والے انفارمیٹر ویڈیو آپ تک جلسے جلس پہنچ سکیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کی سبسے بڑی کتاب کے بارے میں جس کا وزن تقریباً ڈیلٹن ہے یہاں دوستو انگری کے قریب زن پیٹرائی نامی گاؤں کے آبادی صرف تین سو افراد برمشت ملے لیکن یہاں دنیا کی سبسے بڑی کتاب رکھی گئی ہے جسے مکمل طور پر ہاتھوں سے بنایا گیا ہے اس کی جلد پر ارجنٹینہ کی تیرہ گائے کی خال سے بنا چمڑا لگایا گیا ہے دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ روایتی کاغر سازی کے ماہر باپ اور اس کے بیٹے یعنی بیلا ورگا اور گائب اور ورگا نے کئی برس کی محنت کے بعد 2010 میں یہ کتاب مکمل کی تھی اگرچہ اس پر جلد بھی روایتی انداز میں ہی ہاتھ سے لگائی گئی ہے لیکن اس کی تیاری میں بھی بہت عرصہ لگائے آخر کار بننے والی کتاب کا وزن 1420 کلو گرام ہے جس کی لمبائی 4.18 میٹر اور چوڑائی 3.77 میٹر ہے دوستو دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں کل 340 صفات ہیں جس میں ہنگری کے جانواروں اور پیڑ پودوں کا ذکر ہے جسے خوبصورت تصاویر سے سجایا گیا ہے اپنی تخلی کے بعد 71 سالہ بیلا ورگا نے کہا کہ ہمارے لئے اس سے بڑی کتاب برنا ناممکن تھا ان کے مطابق جس طرح پرانے زمانے میں روایتی طریقے سے کاغر بنا جاتے تھے این اسی طرح یہ کتاب مرتب کی گئی ہے اس کی تیاری کے لئے جو کاغر دھالا گیا ہے اس کے لئے خاص میزین اور سامان سویج لینڈ سے منگوایا گیا تھا جبکہ ارجنٹینہ سے گائے کی خال سے بنا چمڑا خرید کیا گیا تھا کتاب کے سارے کنارے لیزر شواؤں سے تراشک گئے اور کاغر ایک فیکٹری سے منگوایا گیا جو آسٹریا میں واقع ہے پرنٹنگ کے لئے آرڈر پر ایک بڑا پرنٹر بنوایا گیا جو بڑے بڑے اشتہارات چھاپتا ہے اس کتاب کو درمیان سے کھولنے کے لئے چھے افراد کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا نازک فطری اساسا کے عنوان سے بنائی گئی یہ کتاب اب بھی دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے جسے ہاتھ ہم سے بنایا گیا ہے دوستو آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی انفارمیٹر ویڈیو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا مت بولئے گا تو آپ سے ملتے ہیں اگلی انفارمیٹر ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ